بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرم میں ہوں عمشہری عارف حمید بھٹی ان دنوں پاکستان مختلف خبروں کی گونج سنائی دیتی ہے اس وقت ویکنڈ میں اسلام آباد میں رونک لگیویا حکومت شبزیر اعظم شباہ شریف نواز شریف سے مشاورت ملانا فضل الرمان سے مشاورت عاصف علی ذرداری اور اتحادی جماعتوں کو منانے کے باوجود بھی ابھی تک آرمی چیف کی تائیناتی کا نوٹفیکیشن جاری نہیں کر سکے جس کی وجہ سے مختلف ہوایں گردش کر رہی ہیں جبکہ ذمہ دار ذرائع نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی تائیناتی کو متنادہ بنانے کی ہر کوشش کو نقام بنا دیا جائے گا واشگاف لفظوں میں سیاستدانوں کو پیغام دیا گیا کہ آرمی چیف پاکستان فوج کا ہوتا ہے اور ملک کا ہوتا ہے کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں اور اس میں پرپاگرڈا کرنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے فوج ایک ڈسیپلن ادارہ ہے ڈسیپلن سے واپس نہیں جاتا جس پر آج اہم ملاقاتیں صدر پاکستان آرف علوی سے بھی ہوئی اور آرف علوی صاحب نے کہا جیسے ہی ان کے پاس سمری آئے گی آئین کے اور قانون کے مطابق فوری طور پر وہ اس کا دسخط کر دیں گے اور کسی بھی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی حکومت آپس میں تصادم کی وجہ سے آرمی چیف کی چمری پر حتمی رائے دینے میں نقام ہے کبھی خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف سے مشاورت کر لی کبھی اس سے منرف ہو جاتے ہیں کبھی آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ ہم اسے آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے لیکن وہ کراچی سے اٹھ کر اسلام آباد میں ڈیرے ڈال لیتے ہیں یہاں تک کہ محترم وزیراعظم پاکستان شباز شریف بیماری کی وجہ سے مختلف وفوت سے ملتے ہیں اور سارا دن اسلام آباد پرائم نیسٹر اور پنڈی مختلف سرگرمیوں میں ملوث رہا لیکن تاہم ابھی تک سمری پر جاری نہیں کی جا سکی اور کہا جا رہا ہے کہ ایندہ بہتر گھنٹوں میں سمری جاری کرنے کا حکومت کو پبند کر دیا گیا ہے دوسری طرف طریقہ انصاف کے چیرمن امران خانے واشگاہ لفظوں میں کہا ہے کہ مجودہ حکومت ان کے امران خان کے مطاق مجودہ حکومت ایسا آرمی چیف لانا چاہتی ہے جو ان اس کے ایجنڈے پر چلے اور ان کے مفادات کا ساتھ دے جبکہ اس سلسلے میں اسٹیبلشمنٹ کی واشگاہ پالیسی ہے کہ وہ کسی قیمت پر سیاست پر انٹرفیرنس نہیں کریں گے کیا کہا جا رہا ہے کبھی یہ خبریں آتی ہیں کہ ایکسٹینشن دی جا رہی ہے کبھی آتی ہے کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کیا جاتا ہے جس سے ملک میں متنازع خبروں کی اس وقت بیڑھ لگیا جبکہ امران خانے کہا ہے کہ مجھے اس سے کوئی گرض نہیں آرمی چیف جو بھی آئے میں نے ساری توجہ لانگ مارچ میں دیا اور لاہور سے اسلام آباد پہنچنے والے لانگ مارچ کی قیادت امران خانے خود کریں گے اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لانگ مارچ اسلام آباد میں ہوگا امران خانے کا اس سلسلے میں ایک طرف سے کے پی کے پی سے کافلے آئیں گے جن کی تعداد بتانا مشکل ہے دوسری طرف سے ازاد کشمیر سے کافلے آئیں گے اور تیسری طرف پنجاب سے جائیں گے جبکہ کہا جا رہا ہے اس کافلے میں پی ٹی آئی کے مطابق پانچ لاکھ سے زیادہ لوگوں کی تعداد ہوگی اور وہ یہ کافلے اس وقت تک اسلام آباد میں رہیں گے جب تک امپورٹڈ حکومت جو ان پر بیرونی ایجنڈے کے ذات مسلط کی ہے اس کا خاتمہ نہیں ہوتا کہا جا رہا ہے کہ امران خان کے لانگ مارچ پر حکومت میں سخت گبراہٹ اور پریشانی کی لہر دوڑ ہی ہے کہ ایسے حالات میں جب ملک اکانمی طور پر ڈیفارٹ ہونے کے قریب ہے سیمنٹی فائل سے لے کے ایٹی پرٹنڈ ڈیفارٹ اور کے سار ہے ایسے میں سیاسی عدم استقام ملک کو مزید مشکلات کا شکار کر سکتا ہے جس کی وجہ سے حکومت نہ تو بروقت آرمی چیف کی تائیناتی کا فیصلہ کر پا رہی ہے اور دوسری طرف آپس میں اختلافات ہونے کی وجہ سے حکومتی تحادی اکنوں میں سخت اختلافات ہونے کی وجہ سے کوئی ختمی منظوری کے لیے سمری پر دسخت نہیں ہو سکے ناظرین ان سلسلے میں مسلم لیگ نون کے ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف جس نام پر چاہتے تھے کہ انہیں آرمی چیف تائینات کیا جائے اس میں اتحادیوں کو مشاورت سے اعتماد میں لیا جا رہا ہے خود اتحادیوں کے خدشات ہے لیکن جلد ہی بتر گھٹوں میں فیصلہ کر لیا جائے گا اس کے برعکس خواجہ آصف کے متضاد بیانات اس کے اوپر بہت زیادہ آ رہے ہیں اور آج کچھ دیر قبل وزیر داخلہ رانہ سنا اللہ نے کہا کہ اہندہ منڈے تک آرمی چیف کی تائیناتی ہو جائے گی لیکن اگر یہ اتنا ہی سادہ معاملہ ہے تو اس میں اتنا متنازہ اور اس کو پرپوگنڈا کیا کیوں جا رہا ہے کبھی کرونا کی وجہ سے وزیر آدم بار بار ملاقاتوں سے مجبور کیوں ہو رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ مجودہ حالات میں حکومت سے حالات کنٹرول میں نہیں ہو رہے اور ان کی کنٹرول سے حالات باہر جا رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو ایسے میں مجودہ حکومت کے ایک اتحادی کے الگ ہونے سے حکومت کا دھڑم تختہ کی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے حکومت کوشش کر رہی ہے کہ آرمی چیف کی تائیناتی سے قبل خصوصاً آصف علی زرداری اور بلانہ فضل الرحمان کی جو مشاورت ہے اس کو ختمی شکل دی جائے جس پر سابق وزیر آدم لندن میں بیٹھے نواز شریف اترازات کر رہے ہیں ناظرین دوسری طرف حکومت نے مختلف طریقوں سے لانگ مارچ کے راستے میں رکاوٹ کرنے کے لیے مختلف پراپوگنڈے دکے لے گئے کبھی عمران خان پر مقدمار کی بھرمار کبھی ان پر قاتلہ نہ حملہ کرایا گیا پی ٹی اے ای کے مطابق کبھی ان کے خلاف توشہ خانہ کے ایک توفہ لینے کو جس کو ہزاروں توفہ مختلف حکمران لے چکے ہیں پوری دنیا میں پوری میڈیا میں ایک وار کی طرح چلایا جا رہا ہے جبکہ ماضی میں خود نواز شریف صاحب پرویز مشرف صاحب یا جتنے بھی حکمران رہے وہ جب میڈل ایسٹ کے دوروں پر جاتے ہیں تو وہ قیمت تخائف دیتے ہیں اور آج تک کسی کا پتہ بھی نہیں چلا کون کتنی قیمت پر تخائف لے گیا لیکن عمران ہاں کا راستہ روکنے کے لیے مختلف ٹیکنیکل بنیادوں پر عمران ہاں کو ناوٹ کرنے کے لیے حکومت تمام نرجی اپنی ضائع کر رہی ہے پہلے عمران ہاں کی حکومت مینکر نجیم لیٹر کے تحت چینج کی گئی پھر ان پر مقدمات کی برمار کی گئی پھر بار بار بنی گالا پولیس بھیج کے ان کو ڈرانے کی کوشش کی گئی پھر پنجاب میں تبدیلی کرنے کے لیے بھرپور زور لگایا گیا پھر پر دہشت گردی کے مقدمات کے امبار لگائے گئے اس کے بعد ایف آئی اور نیپ اور ہر تیسرے دن عمران ہاں کا سکنڈالا لیکن ان خلاپ اور حکومتی پرپور گنڈے کا عمران ہاں کو روز بروز فائدہ ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے لانگ مارچ راول پنڈی کی اور اسلام آباد کی طرف اپنی منزل کی طرف گامزن ہو رہا ہے اس میں شرکہ کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور آج صحافیوں سے بات کرتے ہوئے عمران ہاں نے واشغاف لفظوں میں کہا کہ کل رات میں اعلان کروں گا کہ میں نے پنڈی کس دن پہنچنا ہے اور مجودہ لانگ مارچ کی قیادت میں خود کروں گا انہوں نے کہا کہ مجھے دھمکییں دینے والے غلط فہمی میں ہیں نہ میں ملک سے فرار ہو کر نواز شریف کی طرح لندن جاؤں گا نہ سعودی عرب جاؤں گا میرا جینا مرنا پاکستان کے لیے اور میں نے حقیقی ازادی کی جنگ اقدادار کے خصول کے ہی نہیں کی پاکستان کو جو گلامی کا توق پاکستانی قوم پر ڈالا گیا تھا برسوں سے اس توق کو ہٹھا کر ازادی کی کنن روشن کی ہے اس موقع پر اصد عمر اور فوار چوہدری نے کہا کہ عمران ہاں کو جھوٹے پراپو گنڈے سے روکنے والے اہمکوں کی جنت میں رہتے ہیں کیونکہ عمران ہاں اس وقت پاکستان کا سب سے مقبول تنین لیڈر ہے اور جتنے بھی سروے آئے ہیں ساری جماعتیں ملکے عمران ہاں کا بیس پرسنٹ بھی مقبولیت خاصل نہ کرنے کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہو کر عمران ہاں کو مختلف اداروں کی پشت پناہی اصل کر کر ٹیکنیکل ناکاوٹ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا اسد عمر فوار چوہدری اور عمران ہاں کا کہنا تھا کہ لانگ مارچ اسلام آباد کی خدود میں داغل ہوگا تو مجودہ حکومت کی کاپے ٹانک جائیں گی آج جو اسلام آباد میں آصف علی زرداری ڈیرے ڈال کے بیٹھے ہیں مولانا فضل رمان ڈیرے ڈال کے بیٹھے ہیں اور ویکنڈ ہونے کے باوجود شباز شریف لاہور تشریف نہیں لائے انہیں صرف اور صرف ایک خطرہ عمران ہاں سے ہے انہوں نے کہا آرمی ایک میں تبدیلی بھی ایک کچھ ایسے مفاد کے لیے کی جاری ہے جو سیاسی جماعت کے مفاد میں ہوگا جبکہ یہ بھی کہا جارہا پاکستان کے طاقتور حلقوں نے کسی قسم کی ایکٹ میں ایسی ترمیم پر سخت خدشات کا اظہار کیا ہے جو ادارے کے ڈسپلن کے خلاف ہو انہوں نے کہا پاک فوج کا چیف آرمی سٹاف تیز سٹارٹ جنرل سے تائنات ہو کر آتا ہے اس کو سیاست میں لانے سے گریز کیا جائے اور نیا آرمی چیف جو بھی تائنات کیا جائے گا وہ آئین اور قانون کے مطابق ملک کی سرحدی اور اندرونی اور بیرونی ساتشوں پر نظر رکھ کر پاکستان کو ترقی کی طرف پا دنیا کی طاقتور ترین فوج کو بنانے کی کوشش کرے گا اس کا سیاست دان سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک اہم ایمین نے جو پنجاب سے تائنات ہے ان کے خلاف ایک اہم کیس کے بارے میں تقیقات شروع کر دی گئی ہے ان کے خلاف بھی کاروئی ہوگی جبکہ نیب قوانین میں ترامیم کر کے اربوں روپے کو کیس ختم کروا دیئے گئے تھے اب یہ بھی مختلف ذرائع سے خبر چلائی گئی ہے کہ توشہ خانہ کیس پر امران خانے جو گھڑی پیسے دے کر توشہ خانہ میں آئینی طریقے سے لی تھی اس پر نیب نے انکوائری شروع کر دی ہے ایک طرف نیب اربوں خرب روپے کی مبینہ کرپشن کے الزامت منی لاننگ کے الزامت کمیشن کے لئے ازم بیرون نے ملک جیداد بنانے کے الزامت کے کیس ختم کر رہی ہے اور دوسری طرف ایسا توشہ خانہ جسے انہوں نے قانونی طور پر رقم دے کر ادا کیا اس کے اوپر کیس لاکر امران خانہ کو بلیک میل کر دانے کی کوشش کی جاری ہے جس پر امران خانہ نے کہ جو لیڈر امران خانہ اپنے اوپر قاتلانہ حملہ ہونے کے باوجود بھی خوف زدہ نہیں ہوا اور پچیس مئی کو جو ظلم و ستم کی داستہ مجودہ حکومت نے دھرائی وہ مجھے نہیں ڈرا سکی میں حقیقی ازادی تک اور پاکستان میں انہیں الیکشن تک اپنی جدو جہد جاری رکھوں گا توقع کی جا رہی ہے کہ فروری میں مہینے میں امران خانہ الیکشن کروانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ امران خانہ کے اہم لوگوں سے رابطے ہیں اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لانگ مارچ میں کوشش کریں کہ بہت بڑا مسئلہ نہ ہو کوئی درمیانہ راستہ نکالا جائے گا کیا حکومت کو بھی یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ لانگ مارچ کو تاقل تک کچلنے کی بجائے سیاسی معاملات سیاسی حکمت عملی سے تیہ کیے جائے کیونکہ ملک اس وقت کسی بڑے تصادم کا مطمل نہیں ہو سکتا لگتا ہے کہ امران خانہ نے حکومت کمرانوں کے اتحادیوں کی چیہیں نکلوا دیا اور وہ لانگ مارچ کے خوف کی وجہ سے نیت نیرے سکینڈل امران خان کے خلاف میڈیا پر اپنے پسندیدہ ماؤت پیچ سے استعمال کریں جسے عوام پدیرہی نہ ملنے کی وجہ سے حکومت کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ناظرین ساری صورتحال آپ تک رکھی کل کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی پیش رفتیں دنیں گے پاکستان زندہ بات